اب وہ پاکستانی پیسہ کمارا اسی طرح چینہ سی پیسے بھی چینہ نکل جائے گا پاکستان ہی کمائے گا تو جب یہ کرزہ واپس دینے کو آئے گا تو گروی ہر چیز رکھنے پڑے گی گروی کی ہوگی ہوگی میں مانتا ہوں میں مانتا ہوں گروی رکھی ہوگی آپ کی بات اچھا دنے نمبر سن یہ پانچ چار سالوں میں جو کرزہ لے رکھا ہے وہ پچاس بلین تک کا کردہ جو واپس کرنا وہ کیسے کریں گے یہ سی پیسے کمائی نہیں ہوگی ہاں اتنی ہوگی سی پیسے پوری دنیا کے جال رہی ہے سی پیسے پوری دنیا کے جال رہی ہے امریکہ اسرائیل اور انڈیا یہ تینوں کنٹری یہ تو چاکتے ہیں کہ یہ جب جو ملنے گیا موتی ملنے گیا اس طرح یہ بہت ضروری سمجھے اور سب سے امپورٹن جو بات تھی نا وہ موتی نے یہ کی تھی سی پیس کے بارے میں ہی ٹھیک ہے جس طرح بھی روک رہا چاہے انہوں نے جب ایڈن کو یہ بولا تھا کہ سی پیسے رکھ رکھ رہا چاہیے سی پیسے نا میری بازن جو ادھر کے لوگ اگر سی پیسے اتری جہل نہ ہوتی موتی کو تو کیوں بولتے ادھر کے ایسے ہاتھ کیوں بانتا جب ایڈن کو یہ بہت دیکھا ہے نمسکر چی مار آورت میں آپ کا سوادت ہے میرا نام ہے غورب اور ابھی جو اپنے ایک ویڈیو پیس دیکھا تھا اس میں پاکستان کے وہ آنسز هود ہیں کاپی پاسرونیتل ہی وہ سی پیسے کو جفن کر رہے پھر اچھی بات ہے انگیزو پروجیکٹ ہے اور پاکستان میں ایک وصف سی پیسے کو یعنی چائنا پاکستان اقومی اور اس کو ایک گیم چینجر ہم دے جاتا ہے کہ وہاں کی اکانومی کافی زیادہ امپرووب کر جائے گی اور جب یہ سیپک کا پورا یہ جو پروڈیکٹ ہے وہ کمپلیت ہوگا اس میں کافی انڈسٹریز آ جائیں گی پاکستان میں ایکسپورٹ پرے گا پاکستان کا اور اس طرح سے اور چینہ اور پاکستان کی جو آپس میں جو الائنس ہے وہ بھی گہری ہو جائے گی وہ دونوں آپس کو مطلب پاکستان میں یہ کہا جاتا ہے کہ چینہ اور پاکستان آئیڈ بردرز ہیں یا ہمالے سے اونچی اور پہت میتھی اور سام اندر سے کہہری دوستی ہے اور ناٹہ آئے اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں وہاں سے اسی لیے آپ نے دیکھا کہ اس پرے گا جو بھائی ساگھوں وہ کافی جانا ہے ڈیپینڈ کر رہے تھے لیکن اس میں جو بات کی وہ ایک سامنے والی ہے وہ انہوں نے کہا کہ ساجیشن ہو رہی ہے ڈیپینڈ کے خلاف جو بھارت کروا رہا ہے امریکہ کروا رہا ہے ڈیرائیل کروا رہا ہے تو ساجی سے ہی اس لیے ہو رہی ہے کہ بھارت جلتا ہے ڈیپینڈ سے یا امریکہ نہیں کہا تھا کہ چینہ کے پاس پاکستان جائے اور ڈیرائیل تو ایسا ہی جسمل ہے مسلمانوں کا جو ان کے طرف سے یہ خیال ہے ڈیرائیل کہا گیا کہ موڈک جو بائیڈن جو آمیتا ہے ڈاسپتی ان کے پاس گئے تھے اور ہاتھ جو کی جات ہے کہ اس کو بند کیا جائے سیپک کو یا کسی طرح کی ارچند اس میں لائی جائے تو یہ بات ہوئی کھٹکی ہے مجھے ضرور ہمیں جسمان مانتے ہیں پاکستان میں اور کیونک ہمارے بیچ میں ایک پوری ہیسٹری ہے وارس کی رائیاں جو ہے جو جو ہوئے ہیں ان کی پوری ہیسٹری ہے جب سے دونوں جو بنا ہے پاکستان اور بھارت جو آجاد ہوا ہے ان دونوں سے بیچ میں تاپک کرنا تمی رہی ہے تو اسی لیے ان کے طرف سے یہ سندے رہتا آمیتا ہے لیکن اس میں کیا سچائی ہے اور کیا ہے میں اس کے بارے میں آپ کو ایک فکر ایسٹری ہے کہ است ban sóthe شان قول گا لیکن میں نہیں سکara باصل جہاں کام زیعت اصومی بس اصلا صاص Hä دل موضوع سascان موضوع جب کنت اصلا کوئی نیا ویڈیو نوٹیفیکیٹن ملتی رہی جب میں کوئی نیا ویڈیو اپلوڈ کروں تو چلے ہی چلتے ہیں آگے باتے ہیں اور یہاں پہ جو ہے یہ منوہر پاریکر انسٹیٹوٹ پور ڈیفیمز سٹاڈیگ اینلائیسی یہ ایک تینک ٹینک ہے جو منوہر پاریکر جی کے نام پہ جو ہمارے پور ور اکشا منتری تھے بھارت کے تو اس میں یاکوب حسن جو ہے ہنگے طرف پہ کومنٹری والی آرٹیکل آئی ہے یہ دو آجار بیس کی ہے جن تھٹی دو آجار بیس تو پرانی ہیں دو سال پرانی لغوال اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کورا ڈیٹیل ہے تو میں اس کا ڈسکرپٹن میں اس کا ڈیٹیل میں دے دوں آپ کو اگر اس میں ڈیٹیل میں جا کے پڑھنا ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں اور اس میں یہ ریفرینس بھی دی گئی ہے جو کہ اس میں پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے بھی جو ہے وہ سارا کچھ اس میں گیا گیا ہے تو یہ ایک ہے سارا کچھ سکتے ہیں جس میں ڈیٹیل آپ کو بتایا گیا ہے تو اس کے جو مین پوائنٹ پہ وہ میں آپ کو بتا دوں پہلے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سیکریٹ تھا اس کا جو کنڈیشن اس میں رکھی گئی تھی ٹاؤنسان کنڈیشن جو پاکستان کی گورنمنٹ کے طرف سے اور چینہ کی گورنمنٹ میں جو نیگوشیشن ہوا تھا اس کی جو ڈیل سائن ہی تھی اس کی ٹاؤنسان کنڈیشن کو سیکریٹ رکھا گیا ہے اور اس پاکستان کی گورنمنٹ کی طرف سے یہ تھا کہ یہ نیشنال سیکیورٹی کا ماملہ ہے اس لئے اس کو پبلک نہیں کیا جانا چاہیے تو یہ پہلی بار دوسرا اپریل میں اس کا شروعات ہوا تھا جب پہلی کھے پائی تھی پیسوں کی انجسٹمنٹ آنی تھی یا دون جس کو جو بھی کہتا ہے تو یہ اپریل 2015 کی بارت ہے جب چینہ نے لگوار چھےالیس بیلین ڈالر کا ڈالر کا انجسٹمنٹ کیا تب مطلب ان کا یہ پرامیس تھا کہ چیاریس بیلین ڈالر جو کی پانرہ سال کے بھی انترال پینگ انجسٹ کیے جائیں گے اور اس میں پہ بارد میں جا کے سو برہا کے باسر بیلین ڈالر کر دیا گیا یعنی باسر کرب ڈالر یہ کر دیا گیا تو اس میں بہت کچھ ایڈیڈ ہے جس میں ایک ساتے بڑا فلیکشیف پروڈیکٹ ہے وہ گوارڈر پورٹ ہے اس کے علاوہ بھی ہائیویز ہیں ڈالویز ہیں اس کے باردے جو پاور پلانس ہیں وہ سارے پوچھے ایرپورٹ ہیں اس طرح کے چیزے ہیں جو پاکٹرام میڈ چائنا کی کمپنیاں یا چینی اسٹیٹ گروہرمنٹ ہے اس کے طرف سے ان کی کمپنیاں وہ جا کے وہاں بھی کنسٹرکشن کریں گی تو اسی لیے یہ سارا جو پورا پروڈیکٹ ہے وہ صرف ایک چھوٹا سا گوارڈر پورٹ نہیں بلکی پورے پاکستان کو ایک طرح سے کور کرتا ہے اور یہ جا کے چائنا ویسٹ میں جو سنگلیاں پروبینس ہے وہاں جا کے وہ انڈ ہوتا ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ چائنا کی جو پورے طرح سے ایک انڈین اوشین کے طرف وہ راؤں لگاتے تھے اپنے طرف جو جتنے بھی پروڈیکشن کے وہ اسٹ میں ہے جو چائنیز پوپلیشن میں جو ہے وہ اسٹ میں ہے جو ہے وہ اسٹ میں ہے تو وہاں پہ جاتے ہیں ان کو ساؤ چائنا سے پھر ملاکہ سٹریٹ ہوتے ہوئے انڈین اوشین میں آکے پھر ایدھر پہ گلپ سٹریٹ ہوکے پھر وہ جو پھر ایسٹ کی طرف جاتی تھے یا اپڑیکا کی طرف جاتی تو اس کو یہ کرنے کے لیے ٹیکل کرنے کے لیے اگر کبھی بھارت کے ساتھ جیسے انسان چل رہا ہے تو جیسے انسان چل رہا ہے تو جیسے انسان چل رہا ہے اگر بنتی ہے تو ملکہ اسٹریٹ میں بھارت وہ بلوک کر سکتا ہے تو اسی لیے اس کو ایک ٹیکل کرنے کے لیے سیپا کے طرف سنگیان کو اوپن رکھا جائے والت اپلائی کے لیے دوسرا فورٹ سیکیورٹی کے جو آفریقا سے روہ مٹیریلز فورٹ سیکیورٹی یا روہ مٹیریلز اور جو چیزیں ان کو اگر چاہیے تو آفریقا میں ان کی تعلقات کرسے جانا اور وہاں سے چینل دیتے ہیں سیکیورٹی، مدل سویں اور بھی علاجہ سریکے کے لیے تو وہاں بھی وہ انگیان ہوتے ہوئے یہ کرنا ہے تو اس کو اور تیسرا آفتا ہے ایک سٹریٹیجیک پرجیکٹ تو اسٹریٹیجیک پرجیکٹ مطلب کہا ہے تو اس میں کہا جاتا ہے کہ چینیز سمرین بھی ایک دو بار جو ہے گواردر پورٹ یا کرانچی میں آٹھ چکی ہے پاکستان کے ساتھ تو وہ بھی ایک نیوال بیس کی بھی بات چل رہی ہے تو یہ جو ہے چینہ کے لئے کافی فائدہ ہے اس میں اور پاکستان کے لئے کیا فائدہ ہے یہ بات جو ہے ڈیفینڈ کرنے والی کی وہ بھائی صاحب اتنا ڈیفینڈ کر رہے تھے پہلے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گوارڈر جو ہے یہ چینیز کمپنی کو دیا گیا ہے اسٹیٹ کمپنی ہمارے کی اسٹیٹ ہونڈ کمپنی اور وہ بھی چالے سال کے لئے لیے لید پہ تو گوارڈر پورٹ کی جو اپریشن ہوگا وہ چینیز کمپنی کرے گی چالیز سال کی لیز کے اونرسیس میں تو پہر اس میں جو کنڈیشن اور ہے وہ 91% کی جو یہ ہے پورٹ کے اپریشن پہ جو مارین اپریشن جس کو کہتے ہیں اس پہ جو فائدہ ہوگا 91% بزنیس ریونیز جو جنریٹ ہوگا وہ چینیز کے پاس جائے گا اور مارک نور جو پرتیشت ہے وہ پاکستان کی پاس رہے گا اور ساتھ میں اگزیسن کی جو جو اسے کو بولا رہتا ہے جو سپیشل اکومنک جونس اور وہاں پہ بھی اگر جو ایکٹیویٹی جو بھی مینفیکٹری یا اس طرح کے جو بھی رہوں گے ان کی منیجمنٹ کے لیے بھی اس میں جو ریونیو جنریٹ ہوگا 85% جو ہے وہ چینیز کے پاس جائے گا اور مارک 15% یہ پاکستان کے پاس آئے گا تو یہ پاکستان کو مل رہا ہے اس کرکر پھر چینیز کے ساتھ ایک یہ بات چلتی ہے ہمیں ساتھ یہ جو ہے یہ چینیز جہاں بھی اپنے پروجیٹ شروع کرتے ہیں کسی باہر کے دیش میں تو یہ اپنے لوگوں کو وہیں اپنے پروجیٹ شروع کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہاں کے لوکل جو ہیں میکنیوں کو نہیں لیا جاتا ہے ان کے پروجیٹس میں یہاں پہ بھی چینیز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چینی نے سروع کر دیا وہاں اپنے سٹلمنٹ کے سٹیزیم کو لاتی وہاں سٹل کے لیا جہاں اس طرح سے پوڑا ٹاؤن بس چکر ہے پاکستان میں گوادر میں اور ڈیر سو ملین ڈالر ایک گیٹیڈ کمیونٹی بنائیں گے یہ گیٹیڈ کمیونٹی ہوتی ہے اس میں جو آن ناغریک ہونے پاکستان پہ وہ نہیں آسکتے وہاں بس چینیز رہیں گے اور بس ان کا جو بھی چکر ہے جو بھی ان کی وی آف لائے سکائے جو پاکستان میں سائے تو ویلیڈ نا لیکن وہاں پہ وہاں رہ سکتے ہیں پہ بھی یہ چینہ پاکستان میں ہی ڈالر پاکستان کو ہر سال ڈالر پاکستان کو چکانے پڑے ہی ٹوٹل اور یہ پر یار جو ہے وہ لگ بھگ لگل دو بلین سے لے کے پاک بلین یعنی دو بلین ڈالر سے لے کے پانچ بلین ڈالر ان کو روز ہر سال دینے ہوں گے اور جو ایبریج بنتی ہے وہ لگ بھگ لگل 3.7 بلین یعنی 3.7 ڈالر بنتی ہے تو یہ پاکستان کو چائنہ کو دینے ہوں گے ہر سال وہ جو لون ہے وہ چٹانے کے لئے اور اس میں ایک اور چیز ہے یہ پاکستان جو گیٹر کمیونیٹی کی بات کی جو اسٹالر مطلب ہوا سیٹلمنٹ کی بات کی چائنہ اس کا پروٹیکشن بھی پاکستان کے طرف پہ ہی دیا جائے گا جس میں 9000 سائنک 9000 جو ریگولر پاکستان آرمی کے پاکستان سینہ کے سائنک ہیں وہ سیکیوریٹی میں لگے ہیں چائنیز جو بھی جو کام پہ آئے ہوں گے ان کے لئے اور ساکھ میں 6000 جو پاڑا میں لکھی ہیں وہ بھی ان کی سیکیوریٹی میں لگائی ہیں یہ سارا جو خرچہ ایکسپینیٹر جو بھی ہوگا وہ بھی پاکستان بیئر کرے گا پاکستان کی گورنمنٹ بیئر کرے گی پاکستان کی ٹیکس پیر ہے وہ بیئر کریں گے اور اسی طرح تو پہر یہ جو ایک چھوچا کا میں نے بتایا ہو دارت وہ یہاں پہ ہے تو پاکستان کو کیا ملا میں نے آپ کو چائنہ کے بات بتا دیتے ان کو کو کام پہ بھی پاکستان کے بات بتا دارت وہ سٹریٹیجیکے کے کے دارت وہ کام پہ بھی ہوگا ہے جو سپلائے چین پہ پرولیم نہ ہی ہوگی جو سائے سے تیسرا جو ہے ان کو کافی جاگا جو گا ہی پاکستان میں جو ان کے سیٹیزیم سے ان کے لئے اور ان کے کمپنی اور ساتھ میں جو انگرسٹمنٹ کا جو بھی ریٹ آف ایٹرن ہوگا وہ ان کو ایک سے تیس سال کے بھی ملتا رہے گا پالکستان سے جو کی ملیاں پلینڈ ڈالر میں رہے گا تو یہ ہے